بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عمر بن شعیب عن عبیہ عن جدہی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا فضیع احدكم فی النوم فلیقل اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومنہ مزات الشیاطین وان يحضرون فانہا لانت زرہ وکان عبداللہ بن عمر یعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منہم کتبها فی سکن ثم علقها فی عنقی رواہ ابو دعوود والترمزی وہذا لفظ عمر بن شعیب عن عبیہ عن جدہی کی سنت سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فضیع احدكم فی النوم جب تم میں سے کوئی ایک نید میں ڈر جائے یا سونے کا ارادہ کر رہا تھا خوب محسوس ہو فلیقل تو اس کو چاہیے یہ کلمات پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومنہم ذات الشیاطین وان يحضرون فانہا لانت زرہو وان يحضرون تک پڑھے اب ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے اعوذ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں بکلمات اللہ التامات اللہ تعالی کے کلمات تاما کاملا شاملا سے جو اسماء حسنہ ہیں اور اللہ تعالی کے صفاتی نام ہیں اور اللہ تعالی کے قرآن کریم کی آیات ہیں من غضبه اللہ تعالی کے غصہ سے وعقابه اللہ تعالی کے عذاب سے وشر عباده اور اللہ تعالی کے بندوں کے شر سے یعنی ظلم ہے معصیت ہے وغیرہ ومنہم ذات الشیاطین اور شیاطین کے خطرات سے وساوت سے اور ان شیاطین کا فتنے میں ڈالنے سے بندوں کو اور اسی طرح برے عقائد سے دل کے اندر وَأَنْ يَحْزُرُونَ اور اس بات سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں دوران نماز دوران قرآن دوران ذکر دوران دعوت یا اسی طرح وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کلمات پڑھ لے گا فَإِنَّهَا لَنْ تَذُرُرُهُ ہرگز اس کو شیاطین کے وساوث نقصان نہیں پہنچائیں گے وَكَانَ عبداللہ بن عمرٍ حضرت عبداللہ بن عمر يُعَلِّمُهَا یہ کلمات سکھا دیتے مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ جو ان کی بالغ اولاد ہوتی تھی تو ان کو یہ کلمات سکھا دیتے تھے وَمَلْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ اور ان میں سے جو بالغ نہیں ہوتے تھے مطلب نہ سمجھ بچے ہوتے تھے قَتَبَحَا فِي سَكِّن تو یہ کلمات ایک ایک کاغذ پر لکھتے تھے ثُم مَعَلَّقَحَا فِي عُنُقِ پھر تاویز بنا کر ان کی گردن میں پہنا دیتے تھے ریویت کیا اس حدیث کو امام ابو دعود نے اور ترمزی نے اور یہ ترمزی کے لفظ ہیں تو میرے محترم بزرگو اور دوستو اس حدیث شریف سے تاویز کا پہننا ثابت ہو رہا ہے تو اب تاویز کون سا پہننا جائز ہے کون سا پہننا جائز نہیں ہے جہاں پر تاویز کی نفی ہے تو تاویز سے مراد وہ تاویز ہے جو کلمات شرکیہ پر مشتمل ہو یا اس تاویز کو مؤثر بزرگو ہی سمجھا گیا ہو کہ نفع اسی تاویز ہی نے پہنچانا ہے تو پھر اس تاویز کا پہننا جائز نہیں ہے اگر کوئی ایسا تاویز ہو جو کلمات مبہمہ پر مشتمل نہ ہو کلمات شرکیہ پر مشتمل نہ ہو اور اسی طرح اس تاویز کو مؤثر بزرگو بزرگو ہی نہ سمجھا جائے بلکہ وہ کلمات اسماء حسنہ پر مشتمل ہو اور اسی طرح جو معصور دعائیں ہیں ان پر مشتمل ہو تو وہ تاویز پہننا جائز ہے اور اس کا ثبوت اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے تو جو لوگ تاویز کی نفع کرتے ہیں ان کی نفع کرنا درست نہیں ہے بلکہ تاویز پہننا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے ثابت ہے واللہ تعالی آلم بالصواب